کوئی کوئی انسان ہے جو برڈز کا بیزنیس کرنا چاہتے ہیں یا پھر الگ طریقے سے برڈز کو اپنی گھر میں رکھ سکتا ہے وہ سوچتے ہوں گے کس طرح کے برڈز لے سکتا ہوں کس طرح سے آپ مجھے زیادہ فائدہ ہوگا چلیئے ایسی برڈز میں آپ کو کچھ باتانا ہے یہ آج گا ٹروپک سے چلیئے فینڈز میں سنجی میں آپ کے سامنے پھر سے آیا ہوں میں آپ کا من پسند چینل آپ لوگ کا من پسند جو چینل ہے برڈز سٹارٹ کرتے ہیں آپ سب ہی سوچتے ہیں جو میں جاؤں باجر میں جاؤں یا پھر کچھ اور سے جہاں پر برڈز ملتا ہے وہاں پر جاؤں اور کچھ اچھی طرح سے پیار برڈز خرید کے لیا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ اگر سوچتے ہیں تو یہ میں کہتا ہوں یہ سب سے زیادہ غلط بات ہے اب جب ہی کوئی سوپ جائے یا پھر مارکر جائے جہاں پر جو لوگ برڈز بیچتے ہیں اس کو اس کے پاس سے آپ کبھی بھی جو کہتے ہیں پیار برڈز ہے یہ لے جا یہ اور لے جا کے رکھئے یہ ہنڈا دے گا بھائی اگر انڈا دے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں وہ ہمیں کیوں دے رہے ہیں یہ بات آپ کو ضرور سوچنا چاہیے ٹھیک ہے وہ اس میں کچھ نہ کچھ تو غلط بات ہے تب ہی وہ لوگ کہتے ہیں ایسے ٹھیک ہے پھر میرے ویڈیو میں بہت سارے کمنٹ کرتے ہیں کہ میں نے برڈز لے آیا ہے پیار برڈز لے آیا ہے پھر انہوں نے ابھی تک کچھ بھی انڈا بھی نہیں دیا بچہ بھی نہیں ارے بھائی یہ کوئی مسین تھوڑی ہے کہ آپ لے آئیے گھر پہ اور وہ انڈا دے دے گا یہ برڈز ہے ہمارے جیسے کچھ خزون ہے ان کا بھی کچھ منپسند چیز ہونی چاہیے نا یہ آپ ہی بتائیے چلیے ہم اسی بات پہ یہ ویڈیو ہے میں چلیے میں دیکھا تھا ہوں اب جو برڈز خرید ہے مارکٹ سے وہ کبھی بھی پیار برڈز نہیں خریدنا ہے کہ اب جو ہے چار مہینے کا یا پھر تین مہینے کا یا پھر پانچ مہینے کا برڈز ہی مارکٹ سے یا پھر سوپ سے ضرور خریدے گا تو چلیے اب پوچھیں گے کس طرح سے میں سمجھوں یہ چار پچ مہینے چلیے میں دیکھاتا ہوں یہ دے رہے ہیں اس کو میں پکڑ کے دیکھاتا ہوں چلیے بے برڈز یہ دیکھئے ہیں اس کو میں پکڑ کے دیکھتا ہوں چلیے بے برڈز یہ دیکھئے ہیں اس کو میں پکڑ کے دیکھتا ہوں میں نے یہ برڈز کو پکڑ کے دیکھتا ہے یہ ایک مہینے کا برڈز ہے اب دیکھ سکتے ہیں ایک بات آپ ضرور خیال کریں گے یہ ایک مہینے کا برڈز ہے اس کی آنکھوں میں کچھ بھی رنگ نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے سیر پہ دیکھئے جو یہ داگ ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یہ ہے ایک مہینے کا برڈز ٹھیک ہے اس کو بھی آپ نہیں خرید دے گے چلیے چھوڑ دیتا ہوں آپ جو خرید دیں گے وہ ہے یہ برڈز چلیے میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی آپ اگر کھڑی دیں گے چلی ویبرز آپ جو کھڑی دیں گے وہ ہے یہ برٹ دیکھئے اس کا ماتھے پہ سیر پہ جو داغ ہے وہ سفید ہو گیا اور اس کا کیر دیکھئے یہ بھی یہ لڑکا ہے ایک ہے اس کا آنکھوں میں دیکھئے آنکھوں میں تھوڑا اب اچھی طرح سے دیکھیں گے تو آنکھوں میں تھوڑا اس کا داغ بھی آ چکا ہے یہ برٹ آپ کو خریدنا ہے چلیے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں پھر بات آتا ہوں اس طرح کے بارٹ آپ کھڑے دیں گے جب ہی بھی آپ کھڑے دیں گے کم سے کم دو سے تین پیار کھڑے دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس تین پیار کو ایک ہی پنجرے میں ضرور رکھنا ایک پنجرے میں رکھنے کے ایک سے دو مہینے کے بعد آپ اس کو وچ کر کے رہیے وہ جب ایک ساتھ پیار لگ جائے گا تو دونوں ایک ساتھ ہی رہیں گا ٹھیک ہے یہ بات ضرور آپ کیا رہی گا جب ہی کچھ بھی پیار بن جائے گا ٹھیک ہے جو میل برڈز ہیں وہ فی میل برڈز کو کھانا کھلائے گا یا پھر کچھ میٹنگ بھی کرے گا تو وہ آپ ضرور دیکھیں گا ٹھیک ہے پھر آپ اگر سوچتے ہیں کہ ان کو الگ کر دیں گا تو ان دونوں برڈز کو الگ پنجرے میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے الگ پنجرے میں کرنے کے بعد ایک سے دو ہفتہ کے بعد آپ ان کو مٹکی دیجئے اس طرح سے آپ اچھی طرح سے ایک بلڈر بن سکتے ہیں اور ایک بزنس کے طرح سے اچھی طرح سے پیسہ کما سکتے ہیں چلی یہ تو میرا فارمولا ہے یہ فارمولا آپ کو بہت کم میں آئے گا اور آپ کو بہت پیسہ بھی ملے گا اس طرح سے اگر آپ کریں گے تو چلی یہ تو میرا ٹیپس ہو گیا آپ یہ فالو کر کے رہیے اور ایک اچھی بزنسمنٹ برڈز کا بن جائی ہے چلی برڈز گوڈ با موسیقا موسیقا موسیقا